بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین الی قیام یوم الدین قصفت پاکستان کی جو اقتصادی سیاسی حالت چل رہی ہے اور اسی طرح سے اب بعض خارجی ناسبی اور اہل بیت کے دشمن وہ افراد کے جو علماء کے روپ میں ہیں انہوں نے مزید پاکستان کی صورتحال کو خراب کر دیا ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ ابھی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی وفاق العلماء مدارس اہل سنت کی جانب سے جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بعض باتیں کر کے کہ وہ ہم خود بیان کر دیتے ہیں بعد میں لیکن سب سے پہلے ذہن میں رہے کہ انہوں نے چند اعتراضات کیے جن میں سے ایک اعتراض یہ تھا کسی ملک کی جانب سے رشارہ تھا ایران کی جانب سے تو یاد رکھیں کہ ایران اگر داخل ہوا شام میں تو حضرت زینب صلوات کی روزے کو بچانے کیلئے داخل ہوا اگر حزب اللہ داخل ہوئی تو حضرت زینب صلوات کی روزے کو بچانے کیلئے داخل ہوئی لیکن سوالکہ پیدا ہوتا ہے جتنے مولوی بیٹھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں سیوس کرتے ہیں اور یہ اور بات ہے کہ صحیح ستہ جو ہے رسول اللہ کی توہین سے بھری ہوئی ہے اور اس کو اب صحیح سرین کتابیں کہتے ہیں سوال کے پیدا ہوتا ہے آپ نے اس وقت کتنے بیان دیا حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے روز مبارک کے دفاع کے لیے آپ کی غیرت کہاں گئی تھی آپ تو بڑے طرفدار ہیں اہل بیعت کے اور اصحاب کے شیعہ تو کافر ہیں سوال کے پیدا ہوتا ہے آپ جتنے مولوی بیٹھے تھے آپ میں سے کتنے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے دفاع کرنے والے تھے آپ میں سے کتنے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا دفاع کیا اور اگر آج آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے روزوں کا دفاع کیا جب عراق پہ حملے ہوئے اور وہاں پر کربلا اور نجف خطرے میں تھے اور جب آئیس آئیس والے کہہ رہے تھے کہ ہم کربلا منجس کو یعنی جو کربلا پلیت جگہ ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور نجف کو پرباد کریں گے تو اس وقت آپ میں سے کتنوں نے بیان دیئے تھے خصوصاً عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ان پانچ شے مولویوں کے اگر ان کے کوئی بھی بیانات ہیں تو دیکھیں اور پوچھیں کہ تم نے کب دفاع کیا تھا امام حسین کا رسول اللہ کا اور اس وقت شام میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا اب اگر شیعوں نے دفاع کیا تو پاکستان کی ایجنسیوں کو بھی پرابلم ہو رہا ہے رسول کی نواسی کی قبر متحر کے دفاع کے لئے اور ان خبیص مولویوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ جو ناسبی ہیں خارجی ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں اب یاد رکھیں کہ جو سچویشن ہوئی ہے یہ آصف جلالی صاحب نے جب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کو کہا کہ وہ غلط ہیں تو اس کے بعد شیعہ سننے دونوں نے اعتراض کیا اور یاد رکھیں کہ اہل سنت اعتراض کرنے والے تعداد کی عدبار سے زیادہ تھے اور جتنے سخت اور گالیوں والے الفاظ علماء اہل سنت نے استعمال کیے وہ کسی بھی شیعہ نے استعمال نہیں کیے تو یہ کہنا کہ یہ حالات ایک پلاننگ کے تحت ہوئے ہیں تو یہ حالات آپ لوگوں نے پلاننگ کے تحت جانبوج کے خراب کیے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ سے آصف جلالی کا دفاع نہ ہو پایا اور آپ میں سے بہت بڑی تعداد کیونکہ خود ہم اہل سنت کے علماء سے بعض سے کانٹیکٹ میں ہیں جنہوں نے بعض نے خود اقرار کیا کہ یہ والی بات تو خود ہمارے گلے میں پڑ گئی چھڑا تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمت کو تھا لیکن پبلک کو پتا چل گیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ حضرت فاطمہ اور جناب ابو بکر کے درمیان ڈسپیوٹ تھا تو ضرور اب یہ ڈسپیوٹ کا پتا ہونا یاد رکھیں کہ ہمارے لئے بہت فیور میں گیا ہے آپ لوگ بعد میں سمجھے کہ آپ نادانی کر گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دوسری نادانی اب کر دی ہے لیکن اس نادانی کا ذکر کرنے سے پہلے ہم توجہ دلاتے چلیں کہ جتنے ادیان ہیں ان کا احترام ہے کسی کو بھی قتل کرنا کسی وجہ سے بلکل غلط ہے ختم نبوت حق ہے ختم نبوت کا انکار غلط ہے لیکن اس بنیاد پہ بھی کسی کو قتل کرنا بلکل غلط ہے اسی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ختم نبوت اور توہین رسالت کا دفاع تو بہت واضح بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے آپ کا حق ہی نہیں بنتا توہین رسالت سے تو کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں جنب میں ایک موضوعی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی تحمت لگائی گئی آپ کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور قتل کیا گیا وجہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور قتل کیا گیا تو لوگ سوال کریں گے کیوں کیا کب کیسے کس نے اور انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں اسی وجہ سے آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وصال کو یا شہادت کو یا وفات کو منائیں اب جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ اٹھارہ زلچ کو حضرت عثمان کی آپ شہادت منائیں گے تو بہت ہی اچھا یہ آپ نے کام کیا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ کے جو بڑے علماء اگر وہ سلفی اور وہابی تھے وہ تو حرام سمجھتے ہیں دن منانا تو آپ کیوں منا رہے ہیں آپ حرام کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ بریلوی مکتب سے ہیں تو آپ کے بڑوں نے تو کبھی ان کا نہیں منایا اور یوں نہیں منایا کہ وہ سادے تھے یا یہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے اور آپ زیادہ عقل میں ہیں وہ بڑے عقل مند تھے آپ سے زیادہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا دن منایا جائے گا تو بالاخر لوگ سوال کریں گے کس نے مارا خود بخود گفتگو حضرت عثمان کی شہادت کا اعلان کر کے یاد رکھیں کہ عید غدیر کو خراب نہیں کیا بلکہ عید غدیر کی شان کو آپ نے بڑھا دیا وہ کس طرح سے کہ لوگ اب خود سوال کریں گے کہ حضرت عثمان کے قتل کے پیچھے اسباب کیا تھے اور وہ افراد کون تھے آپ نے اپنے آپ کو اپنی نادانیوں سے خطرے میں ڈال دیا ہے اب انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر ہم حضرت عثمان کے مسائب بھی بیان کریں گے اور ان کے قاتلوں کا ذکری بھی کریں گے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ قاتل اور مقتول دونوں کو رضی اللہ کہیں یا کسی ایک کو کہیں لیکن اتنی بات واضح ہے کہ ان کے قاتل سب کے سب اصحاب تھے اب آتے ہیں اس بات کی جانب کے ایک ازان کا کلپ چل رہا ایک صاحب کا انہیں کم سے کم اپنی بزرگی کا تو خیال کرنا چاہیے کہ کتنی ناماقول اور سادھی باتیں کر رہے ہیں کم سے کم یہی سوچ لیتے کہ جو باتیں آج آپ کر رہے ہیں شیعوں کو ختم کرنے کے لئے یا مارنے کے لئے اس کی خبر جب انڈیا پہنچے کی تو کیا ہوگا کیونکہ انڈیا میں بھی آپ کے بھائی کیونکہ آپ بھی مودی جیسی حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ازانوں میں ہمارے خداوں کی توہین کرتے ہیں جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں آج آپ نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ اشہد و جب کہتے ہیں شیعہ و خلیفتہو بلا فصلتیت گالی دیتے ہیں اس میں کونسی گالی ہو گئی کیا آپ کے علماء اہل سنت خصوصاً اس دور کے علامت طاہر القادری صاحب نے نہیں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت خلافت الہی ہے جس کا تعلق ولایت سہر وہ بارہ آئمہ مولا امیر المومنین سے لے کے امام حسن امام حسین سے امام زمان تک اور یہ چار خلفہ جو ہیں خلفہ سیاسی ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ خلفہ خلفہ سیاسی ہیں اور وہ خلفہ جو ہیں وہ خلفہ الہی ہیں اور اگر ان میں سے پہلے کو کہا جائے وَخَلِفَتَهُ بِلَا فَاسِل تو بلا شک آپ کے عدبار سے بھی آپ کے بعض علماء کے عدبار سے بھی کہ جو ناسبی اور خارجی اور دشمن اہل بیعت نہیں ہیں وہ اس کا اقرار کرتے ہیں اب آپ سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ حضرت عثمان کے کی شہادت کی اسباب کیا بیان کریں گے وہ جو آپ بیان کریں گے سو کریں گے فیلحال آپ کو ہم ایک حوالہ دے دیتے ہیں تاریخ تبری کا ہے جل نمبر تین ہے نفیس اکیڈمی کا ہے صفحہ نمبر ففٹی نائن اور سکسٹی ہے کہ جب حضرت عائشہ یاد رکھیں کہ مدینہ سے نکل رہی تھی اس وقت کا حوالہ بھی آپ کو ہم بعد میں دیں گے تاریخ دمشقہ کہ جب مروان نے آ کے کہا کہ ام المومنین آپ نہ جائیں کیونکہ حضرت عثمان اس وقت محاصرے میں ان کی جان خطرے میں ہے اور جب انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گی تو اس وقت مروان نے حضرت عائشہ پر ایک اعتراض کیا اور ایک شیر پڑا کے جس کا عنوان یہ تھا کہ شہر کو آگ لگا کے آپ نکل رہی ہیں تو اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ تمہارے اور عثمان کے پاؤں میں جو ہے چکی کا پتھر باندھ کے ان کو دریاں میں ڈال دیا جائے آپ یہ کیا لوگوں کو بتائیں گے لیکن فی الحال ایک حوالہ آپ کی خدمت میں موجود ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ مکہ میں تھی اور آپ نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا تو راستے میں عبد عبی سلمہ ملے اور ان سے ان کی گفتبو ہوئی اور حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اس وقت مدینہ کے کیا حالات ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے عثمان کو قتل کر دیا اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر لوگوں نے کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمعہوں کے مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ ان سب نے علی بن عبی طالب پر اتفاق کیا اس پہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تو آپ کو تاجب ہوگا کتنا احترام تھا ان کی نگاہ میں اصحاب کا کتنا احترام تھا ان کی نگاہ میں چوتھ خلیفہ کا کاش یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم ہو جاتے یعنی آسمان زمین پر گر جاتا جو اصل ترجم اصل عربی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فرماتی ہیں اے کاش یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹنی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی اس پر عبد ام سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے کیا مراد ان کی تو پہلی اب توجہ دیں کہ حضرت علی کی خلافت کی یہ پہلے دن سے مخالف تھی اور جیسی خلافت کا سنا تو انہوں نے جس طرح سے حضرت عثمان کو قتل کا ارادہ کیا تھا اور جس طرح سے ان کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا بلکل اب انہوں نے مولا امیر المومنین کے خلاف ایک پالیسی بنائی کہ میں عثمان کے خون کا انتقام لوں گی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے رائے بدلی ہے کہ پہلے تو آپ ان کو قتل کروانا چاہتی تھی انہیں کافر کہتی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ام المومنین آخر اس انہراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی خسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انہراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں کہ اس ناصل ناصل یاد رکھیں ایک یہودی تھا مدینہ کا جس کی لمبی ڈاڑی تھی اور حضرت عائشہ حضرت عثمان کو اس نام سے خطاب کرتی تھی یعنی اس یہودی سے نظبت دیتی تھی جبکہ اسلام میں کسی کے لیے بھی توہین آمیز نام دینا اور علقاب دینا یا اس کی چڑھیں رکھنا بالکل ایک مناسب کام نہیں مانا گیا لیکن حضرت عائشہ ایک صحابی رسول کو ایک یہودی سے نظبت دیتی تھی یہ فرماتے ہیں پہلے تو آپ کہا کرتی تھی کہ اس ناصل کو یعنی عثمان رضی اللہ بریکٹ میں لکھا ہے کوئی قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے حضرت عائشہ ان قاتلین حضرت عائشہ نے جواب دیا ان قاتلین نے اول عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کیا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے اب اس کے بعد جو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اور بیچ میں آپ اس کو چاہے تو تفصیل سے پڑھیں تاکہ اورم میں اضافہ ہو اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی اور مزد دروازر پہنچ کا سواری سے اتری اور حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لیے پردہ لگایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جواہ ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یہاں سے انہوں نے عالم اسلام کی پہلی جنگ کی بنیاد رکھی کہ جس میں ہزاروں افراد مارے گئے فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے دس ہزار سے لے کے چھتیس ہزار تک کا اختلاف ہے کہ جو حضرت عائشہ کی قیادت میں اتنے مسلمان مارے گئے جو عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی ہم کبھی توہین نہیں کرتے انہی حقائق کو بیان کرتے ہیں اب ہماری گزارش ہے پنجاب اسیملی کے ان افراد تھے جنہوں نے اس بلکل پاس کرنے کی کوشش کی تھی اور وفاق العلماء مدارس کے افراد کی کہ یہ جو ہم نے نفیس اکیڈمی کی تاریخ تبری کا حوالہ دیا ہے تو امید ہے کہ اس کو آپ جل سے جلد بین کرائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ہیکرز کو آپ ایکٹیف کریں کہ انٹرنیٹ وغیرہ بھی جہاں پر یہ ہے کہ اس کو بھی ہٹائیں گے کیونکہ اس میں توہین ہو رہی ہے بس یاد رکھیں یہ بچوں والی سیاست اب نہیں چلے گی اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو آپ قانون اس وقت ہمارے لیے بنانا چاہ رہے ہیں اس کی بازگشت انڈیا میں بھی ہوگی اور اتنی ہی مشکلات جب آپ کیریئٹ کریں گے تو اس سے دوسروں کو حمد ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی ابتدا کی تھی تو بعد میں معاویہ کو بھی محسوس ہوا کہ ہاں یہ تو اچھا کام ہے آسانی سے ہو سکتا ہے تو پھر جمل کے بعد سفین ہوئی اور سفین کے بعد نہروان ہوئی تو یاد رکھیں کلچر کو دنیا کے خراب نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی نادانیوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے بہت بڑی تعداد اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو رہی ہے پھر جمل کے پھر جiffer تو پھر جمل کے پھر جمل کے پھر جمل کے پھر نہیں کرناں موسیقی